موسیقی تینوں چیزوں کی ضرورت ہے آج جو جس مقدس مقام پر ہم جا رہے ہیں یہ بہت ہی یعنی کی تاریخی لحاظ سے اور ہماری نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امال مومنین حضر محمونہ بنت الحارس کا روزہ ہے یعنی مقبرہ ہے ان کا تو ہم آپ کو اس کی زیارت کروائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے روزے کے لیے گورنمنٹ کو اپنا جو روڈ ہے وہ اس کا روڈ چینج کرنا پڑ گیا حالانکہ روڈ سیدھا آ رہا تھا لیکن کیونکہ ان کا مقبرہ درمیان میں آ رہا تھا اس وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے اس مقبرے کو بچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا روڈ کو کرب دے دیا اور جو ناظرین ہمارے جنہوں نے اس مقام کی زیارت خود سعودیہ میں آگے کی ہے اللہ ان کی قبول کرے اور جو ہمارے پاکستان میں انڈیا میں کسی بھی کنٹرین مسلمان بھائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیارت کروائے تو آئے چلتے ہیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں اگر مکہ سے آپ آ رہے ہیں یہ راستہ جو مکہ سے آ رہا ہے تو سامنے وہ آپ کو ایک پیٹرول پمپ نظر آ رہا ہے پیٹرول پمپ سے تھوڑا سا آ گئے ہیں تو یہ ناہدی فارمیسی ہے الناہدی فارمیسی میڈیکل سٹور اسے تھوڑا سا آ گئے آپ کو یہ مسجد کا منار اور مسجد کے منار کے بلکل سامنے دوسری طرف یہ روزہ مبارک ہے کبریانور ہے یہاں پر عمل مومنین محمونہ بنتل حارس کی تو یہ بہت ہی ایک مقدس زیارت ہے اور آپ جب بھی یہاں پر مکہ میں تشریف لائیں کوئی بھی دوست حاجی یہاں پر آئے تو اس کی لازمی زیارت کریں تو یہ مدینہ روڑ کے اوپر ہے اور یہ جو اس کے آگے آپ کو کچھا راستہ نظر آ رہا ہے اور بعد ہم اس کو بیک سیڈ پر کچھا راستہ دکھاؤں گا یہ سڑک کے درمیان میں ہے یہ مقبرہ تو نشانی کے طور پیچھے ایک بلو بلڈنگ ہے وہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ بلڈنگ بھی اس کے بیک سیڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ بالکل مین روڑ کے اوپر ہے تو آئے چلے میں آپ کو روزہ کے اندر سے زیارت کرواتا ہوں اچھا میں اس کا پسے منظر بتا دوں آپ کو فاتح مکہ کے موقع پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو آپ نے عمل مومنین حسنہ مونہ بنتل حارس سے نکاح کیا یہ جن کی بیٹی تھی کہتے ہیں کہ ان کی دس گیارہ بیٹیاں تھی اور سب بڑے لوگوں کے گھروں میں بڑے مشہور جو سردار تھے ان کے گھروں میں تھی اور ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گھر میں ان کی ایک بہن تھی اور ولید بن موہیرہ خالد بن ولید کی امہ یعنی ان کی کزن تھی خالد بن ولید کی خالہ ان کی بہن تھی یعنی ان کی کزن تھی اور یہ سب جتنی بھی بہنیں تھی سب یہاں کے مشہور لوگوں کے گھروں میں ان کی شادیاں ہوئی تھی یہ روزہ ہے آپ جب بھی یہاں پر آئے تو اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس جگہ پر آپ ضرور حاضر دیں اچھا یہ اس کی بیک سیڈ آگیا ہے یہ پیچھے وہی بلو بلڈ بلڈ لکھ یہ مدینہ سے روڑا رہا ہے مدینہ سے مکہ میں اندر جا رہا ہے پیچھے آپ کو ایک چیک پینٹ ملے گی مکہ چیک پینٹ تو وہاں سے ایک کلومیٹر آگے فاصلے پر یہ ملے گی یہ دیکھیں یہ روڑ اس سارا نظر آرہ آپ کو یہ کٹ کیا ہوا راستہ اور یہاں پہ کام سڑک آ کر روک دیئے انہوں نے کیونکہ اس کے آگے بلکل یہ دیکھیں روزہ قبر کی دیوار روزہ مبارک کی دیوار ہے یہ یہ روزہ بلکل درمیان کے اندر ہے تو اتنا حصہ گورنمنٹ نے چھوڑ دیا اور بہت اچھا ماشاءاللہ ادام کیا سعودی گورنمنٹ نے ہم ان کا دل سے سلوٹ کرتے ہیں چیز کا کہ انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا اور اس روزے کو محفوظ کر لیا جی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی امید ہے پسند آئی ہوگی ہماری کاوی شیئے کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہے اس جگہاں پر جانے کی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ اور لوگ بھی اس کی زیارت کر سکیں اور جو آنے والے حاجی ہیں وہ اس زیارت کو بلکل مش نہ کریں کیونکہ یہ حرم کے بلکل نزدیک ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی زیارت میں کسی اور جگہاں پر بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب تینل خوز ٹی وی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں